السلام علیکم دوستو میں عثمان اکبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے گولڈ ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں یہ فورکاسٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس فورکاسٹ کے اندر میں آپ لوگوں کو گولڈ کے تمام ٹائم فریمز کے اوپر ٹیکنیکل انیسز کے طرور سمجھانے کی کوشش کروں گا اور دیکھیں گے کہ گولڈ کس سائٹ پر موف کر سکتا ہے کیا گولڈ اپ سائٹ پر جائے گا یا ڈاؤن سائٹ پر جائے گا اور اپ کمی ویک کے اندر کیا فنڈامیٹلی نیوزیز آنے والی ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور مارگیٹ کے سیٹیمنٹس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے انداز فریڈے دیکھا ہے کہ یو ایس ڈی کی نیوز نیگٹیو آئی اور نیوز نیگٹیو آنے کے باوجود بھی گولڈ سیل ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ان چیزوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر کچھ لیولز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں ان کو بیگ سپین کر ہوا کہ اگر آپ لوگوں نے گولڈ کو سیل کرنا ہے تو کس لیول سے کر سکتے ہیں بائی کرنا ہے تو کس لیول سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ لیولز جو ہوتے ہیں وہ کتنیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ لیولز مارکیٹ کے اندر پلے کرتے ہیں اگر آپ لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے پریویس فورکاست دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ لیولز شیئر کرتا ہوں اور الحمدللہ وہ لیولز پلے ہوتے ہیں اور انہی لیولز کے اوپر جو ہے ہم اپنے انیلسز کر کے اپنے وی ای پی گروپ کے اندر سگنل دیتا ہوں اور الحمدللہ لاسٹ جو پریویس فورکاست دیکھ گزرا ہے اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے بہت اچھا پروفٹ بنایا ہے اگر آپ لوگ بھی میرے وی ای پی گروپ کو فری میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر میری ٹیم کا نمبر آ رہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا سمپلی آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر کے ہمارے فری وی ای پی گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو سگنل کے ساتھ ساتھ پروپر ایڈوکیشن مارکیٹ کے ٹرینس انیلسس سب کچھ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ ایک اچھے ٹریڈر بن پائیں اور اپنے خود کے انیلسس کر کے بھی اچھے ٹریڈ کر لیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو فری وی ای پی گروپ میں جوائن ہونے کی کنڈیشن بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات نکل جائے دیکھیں آپ لوگ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی بروکر کے اندر ٹریڈ کر رہے ہوگے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہمارے رکومنٹل لنک سے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے اندر ہی ٹریڈ کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جن بروکر کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں وہی لنک آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور نیچے ڈسکرپشن میں وہ میں نے لنکس دیئے بھی ہوئے ہیں کسی ڈاکومنٹل بروکر کے آپ لوگ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ آرڈی ان بروکر میں پہلے سے اکاؤنٹ بنا کر ٹریڈ بھی کر رہے ہوگے تو آپ لوگوں میں یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے سمپلی ہمارے لنک سے ہماری ٹیم کو جائن کیجئے اور اس لنک سے اکاؤنٹ بنا کر ٹریڈ کیجئے اور فری وی ای بی گروپ میں جائن ہو کے الحمدللہ سگنلز بھی انجوائے کیجئے تو اب ہم لوگ جو آگے پڑھتے ہیں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سال اگر بھر ایٹم کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹوک فیس بک یا کسی اور پریٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فولو ضرور کر لیجئے گا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی انفرومیٹری ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ مارکیٹ کی نیوزز دیکھ رہتے ہیں تنس کے بعد کوڑ کے چارٹ کے اوپر جلتے ہیں یہاں پر جو ہمارا فور کاسٹ ہے یہ منڈے اٹھارہ دسمبر دو ہزار تیس سے لے کے فرائیڈے بائیس دسمبر دو ہزار تیس تک کا ہے ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور یہاں پر منڈے والے دن ہمیشہ کی طرح کوئی بھی نیوز نہیں ہے بٹ اگر کوئی آ جائے گی تو میں آپ لوگوں کو اپنے وارس ایپ چینل کے اوپر دے دیتا ہوں بلکہ جو بھی لیٹس نیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو وہاں پر ملتی رہتی ہیں اگر وارس ایپ چینل کو جوائن نہیں کیا ہوا تو سمپل آپ کو نیچے دسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ لوگ میرے وارس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو تمام انفرومیشن جو ہے وہ ٹونٹی فور آور ملتی رہتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے ٹوزدی انیس دسمبر کو شام کو ساڑھے چھے بجے آپ لوگوں کو میڈیم امپیکٹ کی نیوز دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد آ جاتا ہے بیس دسمبر آپ لوگوں کو آٹھ بجے جو ہے وہ نیوز ملے گی یو ایس ڈی کی سی بی کنزیومر کانفیڈنس کی ہائی امپیکٹ کی نیوز ہے بھی قوارٹر آف قوارٹر کا ڈیٹا اور ساتھ میں ان امپلائیمٹس کلیم ہیں تو یہ ہائیلی والیٹائل جو ٹائم ہوگا اس کے اوپر مارکی جو آپ فلیکٹیویٹ کرے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو میڈیم امپیکٹ کی نیوز دیکھنے کو ملے گی فرائیڈے کے دن باہیس نیسنبر شام کو ساڑھے چھے بجے آپ کو کور پی سی پرائیس انڈیکس منتھ آور منتھ کا ڈیٹا دیکھنے کو ملے گا باقی میڈیم امپیکٹ کی نیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اینڈرات کو آڑ بجے اگین آپ لوگوں کو یونیورسٹی آف مشیگن کا جو ہے وہ ڈیٹا دیکھنے کو ملے گا تو یہ تمام ڈیٹا جو ہیں وہ ہائی امپیکٹ کے ہیں آپ لوگوں نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے اور جس ٹائم یہ ڈیٹا آتے ہیں تو مارگٹ ہائیلی والیٹائل کرتی ہے فلیکشیٹ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر نہ تو میں ڈی ایکس وائی کا ذکر کروں گا نہ میں کوٹ ریپورٹ کا بات کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم لوگ ڈی ایکس وائی کی بات کریں گے تو اگر آپ گولڈ کے نیلسز کر رہے ہیں تو ڈی ایکس وائی کے بھی ساتھ ہی ہو جاتے ہیں اگر گولڈ نیچے جا رہا ہے تو ڈی ایکس وائی اپسائیڈ پر جا رہا ہوگا اگر ڈی ایکس وائی ڈاؤن ہوگا تو ڈی اپسائیڈ پر جا رہا ہوگا تو یہ کومنسی بات ہے اس لئے ہم ڈی ایکس وائی کو یا کوٹ ریپورٹ یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے ہاں میں آپ لوگ کے ساتھ نائب آتا رہتا ہوں جو ہماری نائب سے ٹریم ہوتی ہے وہ دو دو تین تین چار 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 پانچ مال گھنٹے بھی چلتی ہے تو اس کے اوپر میں آپ لوگ کو تمام چیزیں ایکسپرین کرتا رہتا ہوں اس لئے ہم لوگ جو ہوا اس ویڈیو کے اندر ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کریں گے اب یہاں میں ہم ٹیکنکلی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو فنڈامنٹلی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا میزید آنے والی ہے کس ٹائپ آنے والی ہے اب ٹیکنکلی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے اگر میں منتھ کی بات کروں تو یہ کینڈل آپ نے دیکھی ہے کہ اپنا جو آر ٹائم ہائی لگا کر آئی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنی وک بنائے گی اب یہاں پہ اس نے اپ سائٹ میں بھی وک بنا دی ہے اور ڈاؤن سائٹ میں بھی وک بنا دی ہے بٹ یہ وک ابھی چل رہا ہے اس لئے منتھلی کیلل جب تک کلوز نہیں ہوتی تو اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ جو اپنا نیلسس نہیں کر سکتے بٹ جو ہے جو گولڈ ہے وہ منتھ کی کینڈل آر ٹائم ہائی لگانے کے بعد آپ ڈاؤن سائٹ پہ آ رہی ہے اب اس کو اور سمجھنے کے لیے جو ہم اس کو ویکلی کینڈل کے اوپر چلتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا کچھ کلیر ہو تو ویکلی کینڈل کے ادر اگر آپ لوگ دیکھیں گے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں ویکلی کینڈل میں کیا ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے ویکلی کینڈل میں یہ پروپر ایک ڈوجی جو ہے وہ بنا کر بیٹھی ہے اس کے اپ سائٹ پر بھی ویک آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ڈاؤن سائٹ پر بھی ویک ہے اور اس کی سینٹر میں ایک باڈی بن چکی ہے جس کا مطلب ہے کہ بائرز بھی اس میں ہے اور سیلرز بھی اس کے اندر ہیں اور ویک کے اندر جب یہ کلوزنگ ہوئی ہے تو یہ اس کی سینٹر میں جو اس کی باڈی بنی ہے ایک ڈوجی بنا چکا ہے اور یہاں پر صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اب وولیم کیا آتا ہے منڈے کو یا سینٹر زیادہ ہاوی ہوتے ہیں یا باہر زیادہ ہاوی ہوتے ہیں اس کو اور اچھے سمجھیں کہ یہ ڈیلی کی بات کر لیتا ہے تو ڈیلی کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ لاس فرائیڈے جو گزرا ہے اس میں جو تھا ایک پریشر ہم نے دیکھا ہے گوڑ کے اندر جو سیل کا تھا اور ایک بہت ہی اچھی سیل کی کینڈل آپ لوگ بہت ڈیلی کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے بٹ اس سے جو پریویس ٹو ڈیس تھے آپ لوگ دیکھیں کہ بڑی ہیوی قسم کی بائیں گوئی اینہ اس کے اندر اس کے بعد والی جو کینڈل تھی وہ بھی اس کے اندر بائیں گوئی بٹ لاس فرائیڈے ہم نے دیکھا ہے کہ گوڑ کے اندر جو تھا وہ سیلنگ ہوئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سیلر بھی ہیں اور بائیر بھی ہیں لیکن اگر مارکی کے سیٹیمنٹس کو سمجھ دے کی کوشش کریں یا فنڈامیٹل ہی دیکھیں تو یو ایس جی کی جو نیوزیز تھی وہ پچھلے بیک کے اندر کافی جو ہیں وہ نیگٹیو آئی ہیں تو گوڑ فل ہا جو ہے وہ اپ سائٹ پہ ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے اس کو فور آور کی گیڈل پہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تمام چیزیں کلیر ہو جائیں اب یہاں پر بھی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کی سٹرونگ بائیں چل رہی تھی یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے اس کے بعد جو فرائیڈی آیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا ہے بٹ اگر ہم اوہرار بات کریں تو اوہرار جو ہے وہ مارکیر کا جو اس وقت پیٹرن ہے وہ ہمیں پائے سائر کے اوپر ہی دیکھ رہا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو مارکیر جو ہے وہ سٹل ہمیں اپ سائٹ پر ہی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں سے بھی مارکیر ابھی اپ سائٹ پر ہی جا رہی ہے یہ کہ اب یہاں سے تریسمنٹ لینے کے لیے اگر نیچے آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک لیول ہے یہ بھی میں چل کے آپ کو دیکھاتا ہوں اوورال جو مارکیر کا اس وقت سٹرکچر ہے وہ اپنے بائے کی طرف ہی ہمیں انڈیکیئٹ کر رہا ہے اوورال باقی مارکیر میں بائیں یا سینن چلتی رہتی ہے لیکن ہم نے ٹوٹل دیکھنا ہے کہ مارکیر اس وقت کر کیا رہی ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ لیول شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساتھ گولڈ کس طرف موو کرے گا گولڈ کس سائٹ پر جا سکتا ہے تو یہاں پر تمام لیول میں آپ کو یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ جب ہم نے مارکیر میں آنا ہے تو گولڈ میں بائے بھی ہونا ہے اور سیل بھی ہونا ہے تو تمام ہی چیزیں ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمیں اپ سائٹ بھی دیکھنی ہے ڈاؤن سائٹ بھی دیکھنی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے تو اگر میں بات کروں تو یہ ہمارا پیورٹ پوائنٹ ہے جہاں سے مارکیر ابر گیپ کے بغیر اوپن ہوتی ہے تو اگر مارکیر یہاں سے تھوڑا اثر جو ہے وہ ریٹریس لیتی ہے یہ مارکیر یہاں پر رینج کرتی ہے اور دین اس کے بعد نیچے آتی ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا لیول ہوگا جس کو ہم نے دیکھنا ہے دو ہزار کا اگر اس کو بریک کر دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا لیول ہے انیس سو اکاسی بیاسی کا یہ ایک اچھا بائنگ لیول ہے مارکیر اگر اس کو بھی کلوز کر دیتی ہے کراس کر دیتی ہے بریک کرتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا تیسرا لیول ہے انیس سو باون کا یہ بھی ایک سٹرونگ بائنگ لیول ہے اور مارکیر یہاں سے جو ہے وہ کونسولیڈیٹ کر کے اپ سائیڈ کے اوپر واپس جا سکتی ہے باٹ اگر یہ تینوی لیول بریک کر کے اس سے بھی ڈاؤن چلے جاتی ہے تو مارکیر اپنا ٹرینڈ چینج کر دے گی یہ اتنی سو اٹھارہ سو کی طرف چلے جائے گی اور فردہ جو اس کی لیولز ہوں گے یا ڈیٹیل ہوگی وہ آپ لوگوں کو اپنے واتس اپ چینل کے اوپر وی بی گروپ کے اوپر اور اپنے لائی میں بھی بتاتا رہتا ہوں ٹھیک ہوں گیا آپ ہم اپ سائیڈ کی بھار کر لیں آپ کے اوپر اگر مارکیر یہاں سے اپن ہونے کے بعد یہاں پے کچھ کنسولیڈیٹ کرتی ہے یا رینج کرتی ہے اس کے بعد اپ سائیڈ میں جاتی ہے تو ہمارا پہلا لیول ہوگا دو ہزار� تیس ای سینتیس کا اگر اس کو بھی بریک کرتی ہے کہ دو ہزار اٹالیس اور اس کو بھی بریک کر کے اف سائٹ پہ جاتی ہے تو ہمارے پاس دو ہزار ساٹھ اور دو ہزار چونسٹھ کا ایک اچھا لیول بن جاتا ہے جہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ ریزیسٹ کر سکتی ہے اور یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن سائٹ پہ آ سکتی ہے اور یہاں سے آپ لوگ سیل کی انٹریڈ ڈونڈ سکتے ہیں بات اگر مارکیٹ اس کو بھی بریک کر دیتی ہے تو اس کے بعد کا لیول اکیسو ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس رکھنی ہے یہاں سے بھی مارکیٹ سیل سائٹ جا سکتی ہے بات اگر مارکیٹ کسی جگہ آیا کسی نیوز کے اوپر اس کو بھی بریک کر دیتی ہے تو پھر مارکیٹ اپنے آل ٹائم آئی کو اگین بریک کرے گی بائیس سو تیئیس سو کے لیول کی طرف بھی جا سکتی ہے یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن دونوں کے بائی اینڈ سیل کے جو لیولز ہیں اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دی ہیں اب واقعی آپ لوگوں نے جب بھی ٹریڈ لینی ہوتی ہے مارکیٹ اگر نیچے ہے تو اس جگہ پر آئی ہے تو کسی اچھے ایویڈنس کے تروں ہی آپ لوگوں نے اس کی بائی کی انٹریز ڈھونڈنی ہے یا مارکیٹ اپ سائٹ پر گئی ہوئی ہے یہاں پر آر ون کے اوپر یا آر ٹو یا آر ٹری کے اوپر ہے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے اپنے اچھے ایویڈنس سے ہی انٹریز ڈھونڈنی ہوتی ہے اور سیل کی طرف جانا ہوتا ہے اگر آپ کو ایویڈنس نہیں مل رہے اور مارکیٹ کے اندر پریشر ہے تو دیفنیلی مارکیٹ کو اپ سائٹ جانے دے اور دیکھیں کہ مارکیٹ کا کام پر پریشر کم ہوتا ہے وہاں پر آپ لوگ جا کے اچھے ایویڈنس کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں اور تھی طرح اگر نیچے کی طرف گر رہی ہے پریشر ہے پریشر کو ریلیز ہونے دے تین اس کے بعد کو اچھے ایویڈنس دے کے تین اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پائے کی انٹری کو فائن کر سکتے ہیں اور اپنے ٹریڈ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام لیولز کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور مارکیٹ کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور دیکھئے جب بھی آپ نے یہاں پر گھوڑ پر ٹریڈ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے پریزنٹ رہنا ہے اپنا مائنڈ جو ہے اس کے اندر رکھنا ہے کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ والیٹائل کرتی ہے گھوڑ کی اس لیے یہ ایک گھنٹے میں کچھ ہوتی ہے دو گھنٹے میں کچھ ہوتی ہے چار گھنٹوں میں کچھ ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں نے اندرسٹینڈ کرنا ہے اور تمام ٹائم فریمز کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی نظر ضرور رکھنی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی ملتہ ہے اس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم